رحمت الرحیم میرے عزیز طلبہ کرونا وائرس کی ورس سے جو ایک آفت ہمارے اوپر آئی ہے اس کی ورس سے ہمارے پڑھنے کے عمل میں کافی تعطل رہا لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا تو انسان جو ہے اپنے حالات کو جو ہے اپنے انرلکس کو قابو میں رکھتا ہے اور چیزوں کے حل دلاش کرتا ہے تو ایک سیچویشن تو یہ تھی کہ زوم کے اوپر آن لائن لیکچر ہو اور وہ لیکچر اس طرح کا ہو کے بلکل انٹریکشن ہوریو اسٹوینٹس کے ساتھ ہے اور اس کے اندر کچھ ایشوز ہیں اور یہ کہ ہر بچہ ہر وقت حاضر ہو بھی نہیں سکتا ہے بجلی کے ایشوز ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے ایشوز ہوتے ہیں تو آسان صورت ہمیں یہی لگی کہ ہم لیکچر بنا کے اپلوٹ کر دوں گا اور اس کا لنک بھی دے دوں گا اور پھر جو بھی مسئلہ ہوگا کسی بچوں کسی لیکچر میں کچھ ہی سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی ایشو ہے کہ کوئی question نہیں اس سے solve ہو رہا جو اس کو تاس دی جا رہی ہے تو اس کو پھر ہم جو ہے آن لائن سیشن کے اندر solve کر لیا کریں گے تو آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر کس بارے میں ہے تھوڑا سا آپ کو review دے دوں میں ریویو یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں انٹروڈکشن ٹو آٹومیٹا اور فارمال لینگویڈز فارمال لینگویڈز اور آٹومیٹا جو بھی ہے فارمال لینگویڈز کیا ہوتی ہم نے پڑا آٹومیٹا کیا ہوتا ہے ہم نے یہ پڑا سب چیزیں پڑی ہمیں آخر کار یہ پتا چلا کہ یہ اصل میں کسی بھی لینگویڈز کو ریکنائز کرنے کے لیے mathematical models ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ لینگویڈز جس کی ہم بات کرتے ہیں یہ اصل میں ہوتی ہے سیٹ a set of words that are valid in a language are called language language سے مراد ان الفاظ کا ایسا زخیرہ ہے set ہے جو اس language کا part ہے اس کو ہم language کہا دیتے ہیں language is in fact a set اب اس set کو ہم مختلف form کے اندر represent کر سکتے تھے جیسے ہم نے کہا کہ roster form جس کو ہم tabular form بھی کہتے ہیں descriptive form simple english میں ہم اس کو بتا دیتے ہیں اس کے لئے set builder form ہوتی ہے تو ان تینوں کو ہم نے کافی کچھ دیکھا کچھ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے maths کے اندر آگے ہم نے اس کی ایک اور type پڑھی جس کو ہم کہتے ہیں recursive definition اور پھر جو ہمارا بالکل last topic تھا وہ کیا تھا regular expressions کے ذریعے آپ کسی set کو کیسے بتائیں گے آج ہمارے پاس regular expression کے بعد ایک اور form آ رہی ہے جس کو ہم finite automata کہتے ہیں ٹھیک ہے finite اس کو کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہر چیز finite ہیں اور automata کیوں کہتے ہیں یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں finite automata is also called as finite acceptor finite acceptor اس لئے کہتے ہیں کہ finite automata میں ہم set کو represent کریں گے ایسے rules کی form میں جیسے کہ ہم recursive sorry regular expressions کے اندر کیا کرتے تھے کہ اس regular expression سے کوئی string اگر accept یا generate ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب وہ اس language کا part ہے جس کو ہم regular expression کے ذریعے represent کر رہے ہیں تو finite automata بھی regular expression ہی کی ایک اور یا کسی language ہی کی کو represent کرنے کی ایک اور form ہے جس کے ذریعے ہم یہ چک کر سکیں گے کہ یہ word accept ہو رہا ہے کہ نہیں تو اس لئے اس کو ہم finite acceptor بھی کہتے ہیں finite کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ اس کے تحرچیز finite ہے ہم دیکھیں گے کہ finite automata کی proper definition جو ہے کہ finite automata is a collection of five things اور یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں finite ہیں اس میں number of states finite ہیں elements finite ہیں alphabet کے اندر اس کے علاوہ string کے اندر characters finite ہوتے ہیں اور کتنے time کے اندر یا کتنے unit steps کے اندر کوئی string accept یا reject ہو سکتا ہے تو وہ time ہمارے پاس finite ہے کتنے transition rules ہیں یہ ہمارے پاس finite ہے تو اسی ورے سے اس کو ہم finite کہتے ہیں automata اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ automatic ہے ہم rules define کرتے ہیں اس کے بعد automatically یہ process چلتا ہے next state automatic ہوتی ہے اب یہ state کا concept کیا ہے next state کیسے آئے گی اور یہ جو ہم نے یہاں پہ بتایا کہ یہ transitions کیا ہوتے ہیں یہ چیزیں کہ state کیا ہے transitions کیا ہیں اور next state میں کیسے جانا ہے تو یہ انشاءاللہ تلہ ہم ہم اگلی slides کے اندر اس کو دیکھ لیتے ہیں تو finite automata کی formal definition یہ ہے کہ finite automata is a collection of five things کسی بھی language کو آپ نے اس کے متعلق کو rules بنانے ہیں اس کے متعلق ہم نے اس سے description دینی ہے تو اس کو ہم پانچ چیزوں کے combination کی form میں describe کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں کسی language کو define کرنے کے لئے اس کا alphabet set کا پتا ہونا ضروری ہے کہ اس language کے اندر total characters کون سے ہوں گے جن کی مدد سے words بنائے جا سکتے ہیں alphabet set کے اندر جو characters ہوتے ہیں وہ finity ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اگلی چیز set of states states کیا ہے ہم آگے عرض کرتا ہوں states حالت کو کہتے ہیں اور ہم اس کو آگے چل کے مختلف forms کے اندر بھی describe کریں گے تو finite set of states states کی ایک finite set ہوگا 3,4,5,50,60 جتنی states ہوں گے finite ان سب finite states میں سے ایک state ایسی ہوگی جو starting state ہوگی اور وہ صرف ایک ہی ہوگی تو وہ number 3 پہ آ گیا number 4 پہ a finite set of final states ان states میں سے جو کہ finite set of states تھے ایک دو ہو سکتی ہیں دو بھی ہو سکتی ہیں اور ایک تو final state ہوگی ہوگی اچھا آپ ایک state سے اگلی state پہ move کیسے کرنا ہے تو ظاہری بات ہے یعنی ایک state سے اگلی state پر آپ transition چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ transition rules ہوں گے جو بھی finite number ہوگی اب یہ تو صرف ایک definition تھی ذہن کے اندر ایک خیالی پلاو سا پکرا ہوگا یعنی کیا چیز ہے state کیا چیز ہے اس سے ہم کیسے language کو accept کر سکیں گے transition rules کیا ہے تو آئیے اس کی ایک example دیکھتے یہ ایک language acceptor ہے finite acceptor ہے جس کے اندر یہ بتایا کیا ہے جو پانچوں چیزیں تھی پوری کی پوری ہیں کہ بھئی اس language میں جس کو اس state sorry finite acceptor کے ذریعے بتایا جا رہا ہے finite automata کے ذریعے اس کے اندر جتنے بھی words ہوں گے وہ A اور B کے combination سے مل کے بنیں گے total تین states ہوں گی جن کے ذریعے سے ہم words کو generate یا accept کروا سکیں گے ان تین state میں سے ایک state یعنی state number one یہ آپ کے پاس starting state ہوگی اور یہ جو کہ ایک ہی ہے اس لئے اس کو set والے sign میں braces میں بند کرنے کی صورت نہیں ہے final state اس صورت میں صرف ایک ہی ہے لیکن set میں بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ set is a collection تو اس میں مزید states بھی ہو سکتی ہیں اور یہ آگے transition rules ہے کہ from state 1 and input is A so you have to go to state number 3 اور اگر state 1 ہو اور input آپ نے جو read کر رہے ہیں input مطلب جو current character read کر رہے ہیں تو وہ بھی ہے اگر بھی ہوگا state 1 پہ تو آپ state number 2 پہ جائیں گے اس طرح یہ سارے rules given ہے اب اس کے ذریعے یہ تو تھا کہ ہم نے ایک language کو define کر لیا کیا اس language کے ذریعے کوئی چیز accept یا reject ہو سکتی ہیں ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ جو سارے کا سارا لکھا ہوا ہے یہ ہم نے یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے پاس چار strings ہیں اور ان چاروں strings کو ہم read کرنے کی کوشش کرتے ہیں character by character from left to right اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ definition جو اوپر دی ہوئی ہے اس definition کی روح سے کیا ہمیں پتہ چڑھ سکتا ہے کسی word کے بارے میں کہ وہ اس language کا part ہے کی نہیں تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے مربوس word ہے سب سے پہلے ہم پہلا a کو read کریں گے تو ہم starting state میں ہیں 3 state میں سے ہم starting state کا مطلب یہ ہے کہ وہی سے آپ نے شروع کرنا ہے we will start from state number one state number one سے آپ read کرنا a کیونکہ a read کیا from state number one ٹھیک ہے تو from state number one a b read ہو سکتا ہے b read ہو سکتا ہے اس case میں a read ہوا ہے تو ہم کس state پہ جانا state number 3 ہم نے یہاں لگ لیا ہے now what state number 3 اب ہم اگلا character read کرنا ہے اگلا character read کیا وہ بھی a तो state number 3 से अगर 1 read करते है तो state number 1 पे यह rule लिखा हुआ है यहाँ पे तो हम a read करके state number 1 पे आगए और अभी हमारी बारी है आखरी character को read करने की a state number 3 state number 1 पे आए है तो state number 1 से a read करके state number 3 पे पहुंजाते है तो हमारा string read हो चुका है string read होने के बाद जो last state हमारे पास आई 3 जो हमारी final state है तो अगर string read करने के बाद जो last state है वो final state हो तो यह string accepted है यानि कि यह string इस language का part था इडिस वर्ड इस डिकले अवर्ड नॉट मेरे लिए लिए string एक दूसरे example लेते है aab तो aab तीन read किया गए state number 1 में state number 1 से अगर भी read करते हैं तो जब हमने string को पूरे का पूरा read कर लिया तो हम state number 2 पे थे और state number 2 final state नहीं है तो इसका मतलब string will be rejected this string is not a part of this language b ab को देखे तो accept हो रहा है क्योंकि last state उसकी 3 है आप इसको run करके देख सकते है और b a a ये भी accept नहीं हो रहा तो last इसकी 1 है जो final state नहीं है तो अब देख सकते है कि किसी language का पार्ट है ठीक है प्रोसेस बिलकुल मुक्तलिफ है जिसना regular expression में हो रहा है यहाँ वो काम नहीं हो रहा लेकिन हम accept या reject तो कर सकते अच्छा ये एक form है जो हो जाएगी और हम अच्छे तरीके उसको present भी कर सके बास दफ़ा हमारी real life के अंदर भी ऐसा होता हमारे points बहुत कीमती होते लेकिर हम उसको एक अच्छी form के अंदर अच्छी presentation के जरी अगले बजाए हम एक table के अंदर समो सकते हैं जैसे देखे यहाँ पर alphabets बताएं के alphabets A और B होंगे और यहाँ बार पर states बताएं के 123 states है ठीक है तो यह वाला part भी हो गया और यह वाला part भी हो गया अब हम यह बताना चाहरे है के 1 आपकी starting state है और 3 आपकी final state यह दो चीज़े भी हमने यहाँ first और final लिख के बता दिया transition rules की जहां तक बात है देखें from state 1 input A go to state number 3 तो from state 1 input is A go to state number 3 यह पहला rule हो गया from state 1 input B go to state number 2 यह दूसरा rule हो गया from state 2 and any input go to state number 3 यह तीसरा और चोथा rule हो गया आपका जो यहाँ पर एकी rule के form में है from state number 3 input A go to state 1 और from state 3 input B at state number 3 तो इसी चीज़ को हम एक concise बहतर compact form में भी लिख सकते हैं जो हमें वही information दे रही है जो हमें इतनी ज़्यादा wording में मिल रही थी लेकिन हमारी presentation ज़्यादा अच्छी form में हो गई तो बहुत सी books के अंदर बहुत सी बहुत से मरहलों के अंदर बहुत से authors बहुत से teachers मुक्तिफ forms को यूज़ करते हैं यहाँ चीज़ आपको एक convention समझने की ज़रुवत है कि हम हमेशा first या final नहीं लिखते जिस तरह हमने इस सारी wording को symbols की form में कर दिया हम first और final को भी symbols की form में represent कर सकते हैं बहुत से books में बहुत से authors बहुत से slides आपको मिल जाएंगी जिसके अंदर first को minus sign के साथ और final या accepting state को plus sign के साथ denote किया जाता है और बहुत सी books ऐसी हैं जो के arrow के जरीए बता रही होती है कि यह आपका entry point है यह आपकी first state है और double circle के जरीए यह ऐसा circle जिसमें दो borders होते हैं उसके जरीए आपको यह बताया जा रहा हो तक यह final state this is not an ordinary state तो form कोई भी हो चाहे minus plus के जरीए हो arrow और double circle के जरीए हो यह first final के जरीए हो कोई किसी book में कोई भी convention follow के यह आप भी free हैं कोई भी convention follow कर सकते हैं इसके ओपर कोई restriction नहीं लगा होंगा तो यह transition table है transition table एक बहुत अच्छी form है finite acceptor को finite automator को represent करने की लेकिन इसकी इससे भी एक मजीद बास सूर्तों में एक मजीद अच्छी form है जिसको हम कहते हैं transition diagram transition diagram के अंदर क्या होता है कि यह information आप graphically बता रहे होते हैं और असल में हम जिस चीज़ को machines कह रहे होते हैं कि हमने abstract machines बनानी है abstract machines बनानी है mathematical models बनाने है वो यही machines तो हैं यही transition table ही एक आपके abstract model है जिसको implement किया जाएगा यही transition graph graph की form में हो या table की form में हो या आपके abstract models हैं अब इसी information को हम देखे हैं graph की form में किस्ता represent कर सकते हैं देखें आपके पास total states है 1,2,3 1,2,3 तो final state को आप double circle के जाहिरे जाहिर करते हैं यहाँ भी आपने किया arrow के जरी आप first वाली state को जाहिर करते हैं यहाँ भी आपने किया बागी जाहिरे states हो ordinary होती है finite automata के अंदर एक restriction आपके पास मजीद है कि हर state से outgoing edges उतने होंगे जितने उसका alphabet set होगा alphabet set के अंदर सिर्फ दो elements है A और B तो हर state में से दो outgoing edges होना जरूरी है एक A के लिए एक B के लिए ना इस से ज़्यादा ना इस से कम यहाँ देखें state number 1 से पहला outgoing edge निकलेगा A के लिए और दूसरा B के लिए जो A के लिए निकलेगा वो state number 3 पे जाएगा outgoing edge जब A करेक्टर रीड करेंगे तो state number 3 पे आ जाएगे और जब हम B read करेंगे तो state number 2 पे आ जाएगे state number 2 से आप A read करते हैं या B read करते हैं state number 3 पे ही रहते हैं इस table के entry के पुमोजिप और state number 3 में अगर आप state number 1 को read करते हैं तो आप sorry A को read करते हैं तो आप state number 1 पे जाते हैं और अगर आप B को read करते हैं तो वहीं रहते हैं तो it is called a loop ठीक है? अगर या entry same हो तो उसको loop कहते हैं تو 3 سے کوئی کریکٹر ریڈ کر کے 3 پہ جا رہے ہیں تو it means it's a loop اس کو اب loop کے فارم میں بتاتے ہیں تو چیز ایک ہی ہے represent کیا جاتا ہے مختلف فارمز میں تو ہم آئندہ یہ پہلی والی فارم تو use نہیں کریں گے یہ والی لیکن ہم یہ والی فارمز use کریں گے اور یہ table والی فارم transition table اور transition diagram یہ والی فارمز مختلف جگہوں پہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم use کریں گے بعض جگہوں پہ transition diagram زیادہ آسان ہوتی ہے بعض جگہوں پہ transition table زیادہ آسان ہوتا ہے تو اب آئیں تھوڑی سی اس کی مش کر لیتے ہیں کہ جس طریقے سے یہاں ہم نے کچھ accept کروا کے دیکھا یا reject کروا کے دیکھا تو یہ تو اسی کی representation ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعہ اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں تو آپ اس string کو دیکھیں یہ وہی string ہے پہلی صورت میں accept ہوا تھا یہاں بھی اس کو accept ہونا چاہیے ہم state number 1 پہ ہیں ہم نے a کو read کیا state number 3 پہ گئے دوسرا a کو read کیا دوبارہ state number 1 پہ آئے تیسرے a کو read کیا اور پھر state number 3 پہ گئے تو ہمارے پاس جو اس کا path بنے گا وہ کچھ اس طرح سے بنے گا تو path کا arrow جہاں پہ end ہوتا ہے وہ اگر final state ہے تو اس کا مطلب string accept ہو رہا ہے اور اگر یہ کہیں اور end ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب string accept نہیں ہو رہا مثال کے طور پہ a a b کو دیکھ لیں تو پہلا string read کریں گے تو جائے گا a read کر کے state number 1 سے state number 3 تک پھر a read کر کے state number 3 سے state number 1 تک اور پھر b read کر کے state number 2 تک تو ہمارے پاس جو ending ہو رہی ہے arrow key وہ state number 2 پہ ہے جو کہ final state نہیں ہے اس کا مطلب یہ string reject ہو رہا ہے تو آپ اس کے ذریعے بلکل آسانی کے ذریعے چک کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی string کسی language کا part ہے کہ نہیں اور language کو finite automata سے define کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اچھا یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ آپ start یا final یا end state کے ذریعے state کو denote کر دیں arrow یا double circle کے ذریعے کر دیں minus سے plus 10 کے ذریعے کر دیں فرق نہیں کوئی فرق نہیں ہے ان میں ٹھیک ہے same ایک ہی چیز تو یہ تینوں transition diagrams یا in other words تینوں finite automata میں ضررہ برابر کا فرق نہیں ہے بلکل same ایک ہی چیز ہے اچھا ایک چیز یاد رکھئے کہ یہ آج کا جو ہمارا lecture ہے یہ concisely تین lectures کا مجموعہ ہے یہ وہ کام ہے جو میں نے آپ کو تین lectures کے اندر کروانا تھا تو اور اس کے اندر آپ کو میں نے class کے اندر class assignment اور class quiz اور class task تو ابھی تو یہی ہوگا کہ ایک سر question میں خود ہی solve کر دیا کروں گا تو ہمارا lecture یہ جو آج کا lecture ہے یہ تین lectures ہے اصل میں ٹھیک ہے concisely upload کر رہا ہوں in short short صرف topic cover کر کے پھر آپ کو میں task دے دیا کروں گا تو وہ task as an assignment یا as a quiz آپ لوگ جو ہے مجھے submit کرا دیا کریں گے تاکہ ان کی وقت پہ marking ہو جائے اور آپ لوگوں کو جو ہے marks دیے جا سکیں ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں اب ایک چھوٹا سا question ہے اب ہم نے چیز تو basic تو سمجھ لیا ہم نے کہ ہمارے پاس language acceptor ہے کیا اور وہ کس طرح سے کام کرتا ہے کس کس form میں اس کو represent کیا جا سکتا ہے اور of course graph theory آپ نے پڑھی ہے کچھ نہ کچھ حصہ اس کا آپ کو میڈم دہنیت نے پچھلے سمیسٹر میں پڑھایا ہی ہوگا مجھے جہاں تک یاد پڑھتا ہے پچھلے سمیسٹر کے آخری week کے اندر یا آخری آخری جواب کی classes تھیں تو ایسی diagrams میں نے board کے اوپر دیکھی تھیں اس کا مطلب کہ اس کا کچھ تعریف آپ کو ہے تو بالکل ایک نئی چیز نہیں ہے آپ لوگ کے لئے تو امید ہے سمجھنا آسان رہے گا تو question آپ لوگوں سے یہ ہے کہ what will be the language recognized by this finite automata دیکھیں میری ویڈیو کے اندر آکے چل کے اس کے answer سارے discuss ہو جائیں گے تو وہ تک issue نہیں ہے لیکن آپ کے لئے بہتر یہ ہوگا کہ جب ہی کوئی question آئے screen کے اوپر تو آپ کوشش کریں کہ ویڈیو پاس کریں اس کو روکیں اور خود سے solve کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد ویڈیو کو چلائیں اور اپنے answer match کریں اس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا answer تو آگے آئی جائے گا ٹھیک ہے نا اب آپ سوچئے what will be the language recognized by this finite automata یہ جو آپ کے سامنے finite automata ہے یہ کس طرح کی language کو recognize کر سکتا ہے یعنی یہ کس language کے لئے ایک representation ہے دیکھیں یہ آپ کو پتا کس طرح چلے گا اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا picture کو analyze کرنا پڑے گا دیکھیں آپ کے پاس starting state یہ ہے اور final state یہ ہے final state تک پہنچنے کے لئے آپ کو جو symbol read کرنا پڑا ہے وہ b ہے بغیر b read کیے آپ final state پہ نہیں پہنچ سکتے once we have read b b کو جب آپ نے ایک دفعہ read کر لیا تو اس کے بعد a اور b کا کوئی بھی combination ہو آپ کو کوئی پرواہ نہیں لیکن ایک b تو آپ نے read کرنا ضروری ہے اس b سے پہلے ہو سکتا ہے آپ پہلا جو alphabet read کیا وہ b ہو یا ہو سکتا ہے اس ایک b سے پہلے آپ نے بہت سے as کو read کیا ہو اور پھر b کو آپ نے read کیا تو دونوں ہمارے پاس possibilities موجود ہیں اس کا مطلب ایک b تو ہمارے پاس compulsory ہے وہ b تو ہمارے پاس رہے گا ہی رہے گا اس کے بعد ہمارے پاس alphabet set جو ہے اس کا کوئی بھی possible combination ہے کیونکہ a اور b کا کوئی بھی possible combination ہے تو b read تو ضرور ہوگا اس کے بعد a اور b کا کوئی بھی combination ہوگا لیکن اس ایک b سے پہلے کئی a b read کیا جا سکتے ہیں اور of course کئی b read لیکن اگر ہم صرف a کو لکھ لیں تو ہمارا کام چلے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو language بنے گی وہ you بنے گی the language of words having at least one b اس سے پہلے a ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے اس کے بعد a b کا کوئی بھی کوئی بھی بھی کمبینیشن ٹھیک ہے ہمیں پتہ جلتا ہے کہ a اور b کوئی بھی possible کمبینیشن ہو including empty تو ہم اس سے generate کر سکتے یا accept کروا سکتے ٹھیک ہے تو اگلی example کو دیکھ لی جئے اور غور کی جئے کہ اس کے اندر جو regular expression بنے گی یا یہ جس language کو accept کر رہا وہ کون سی ہوگی تو ہم آسانی کے لی اس کو لکھنے کے بجائے اس کی alternate regular expression ہم لکھ دیتے ہے تو ہمیں idea ہو جاتا ہے کہ کون سی language کو generate کرے گا کیونکہ regular expression سے ہماری واقفیت پچھلے lectures کے اندر گزر چکی ہے تو دیکھیں a یا b میں سے ایک string read کرنا تو ضروری ہے اس ایک string کے بغیر دیکھیں first state سے ایک string یا a b ان دونوں میں سے کوئی a read کر کے ہی آپ string end کر سکتے ہے اس کا مطلب ایک alphabet تو ضروری a plus b یعنی a اور b اس کے بعد کوئی بھی possible combination ہو سکتا ہے لیکن a a b compulsory ہے اس کو کس form میں لکھتے a plus b whole plus کی form میں plus کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ a اور b کا کوئی possible combination but it doesn't include the empty string کیونکہ ایک ان دونوں میں اور اس میں فرق ہی صرف empty string کا ہے یہ اگلی example ہے یہ دکھنے میں تو اس جیسا لگ رہا ہے لیکن یہ اس جیسا ہے نہیں اس کی بجائی یہ ہے کہ اس کے el ایک پلس ہوتا فائل سٹی سوری فرس سٹی ہوتی لیکن ایسا نہیں ہے it does not represent any language even the empty string تو empty string کو اگر ایسی language جس میں صرف ایک ہی word empty string اس کے لیے automata کون جا ہوا try کریں ہو سکتا آپ کے ذہن میں کوئی آجائے خود سے جی یہ آنسر ہے فرس سٹی ہی فائل سٹی ہے تو اس کا مطلب ایسی سٹی ایک سٹی جائے گا ایسی کے علاوہ اگر کوئی ایک word بھی اس نے ریڈ کیا تو وہ اس سٹی پہ جائے گا جس کو ہم dead end سٹی کہتے ہیں dead end سٹی تو اب اس کا مقدر کیا ہے rejection تو accept صرف اور صرف یہاں پہ empty string ہو رہا ہے تو empty string کو اگر ہم represent کرنا ہے تو ہم اس transition diagram کے ذریعے represent کر سکتے ہیں یہ answer نہیں ہوگا اس کا یاد رکھئے یہ answer نہیں ہوگا کیونکہ یہ empty string کے lau سارے possible combination we accept کرتا ہے جیسے دو تین slides پہل نے گزر چکا ہے یہ اور question ہے یہ چونکہ disconnected graph تھا اس لئے box پہ بند کیا یہ ایک ہی graph ہے ہمارے پاس ایک transition diagram ہے ایک automata ہے لیکن disconnected ہے تو دیکھیں automata disconnected ہو سکتا ہے لیکن اس میں disconnection ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ final state تک پہنچنے کا رستہ مقوف ہو جائیں اگر ایسی صورت ہوگی تو بھی یہ automata کسی قسم کی language کو accept نہیں کر سکے گا چلیں اب question کی نوئی ایک تھوڑی change کرتے ہیں پہلے آپ کو question دیا گیا تھا کہ finite automata سے regular expression بنانی تھی اب دی ہوئی ہے اور آپ اس کا finite automata بنانا جا رہے تو کوشش کریں ویڈیو کو pass کریں اور خود سے کوشش کرو اللہ کے بندو ٹھیک ہے اچھ امید رکھتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو باز کر کے خود سے question solve کر لیا ہوگا باقی مجھے پتہ student سے جیت نہیں سکتے تو ایک کریکٹر تو ریڈ ہونا ضروری ہے اس ایک کریکٹر کے بغیر آپ final state پہ پہ پہنچ نہیں سکتے ایک کریکٹر ریڈ ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد ضروری نہیں ہے اس کا مطلب ایک اے accept ہو جانا چاہیے اس اے کے بعد اے اور بھی کے جتنے بھی possible combination لیکن ہم نے کہا تھا finite automata کے اندر ایک restriction اور ہے restriction کیا ہے کہ outgoing edges a کے لیے بھی بنے گا اور b کے لیے بھی تو یہاں تو a کے لیے بھی 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 لگ دیا یہاں a کے لیے b کے لیے نہیں ہے دیکھیں اگر کوئی alphabet b سے شروع ہو رہا ہے اگر کوئی alphabet b سے شروع ہو رہا ہے تو کبھی reject ہو ہی نہیں سکتا اس لیے ہم اس کو dead end state کی طرف لے جاتے dead end state کو یہ cross لگانا ضروری نہیں یاد رکھئے گا یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے لگا رہا رہا اگر شروع بھی read ہوا ہے تو اس کا مطلب وہ string ہی اس language کے رہی ہو نا ضروری ہے اور اس کے بعد کچھ بھی آتا ہے تو string ہم پورا read کر لیں گے لیکن یہ dead end میں چلا گیا ہے یہ اس کا answer ہے بعض بچے صرف اس پارٹ کو لکھتے ہیں یہ second والا portion میں نے بنائے ہے ٹھیک ہے جی اب اگلے question کی طرف چلتے ہیں یہ کس language کو accept کرے گا یہاں دیکھیں language same ہے ٹھیک ہے تو a کی language جیسے a کی language کو represent کرنے کے لیے کئی طریقے ہوتے a کی language کو ایک equivalent expression اس کی بنائی جا سکتے تو equivalent finite اٹومیٹس بھی بنائی جا سکتے ب کی form میں تو یہ جا رہا ہے کہا پہ ایک a جب آئے گا تو یہ final state پہ جا سکتا ہے اس کے بعد یہ final state پہ پہنچ چکا ہے آگے جانا optional ہے آگے a b ایک دفعہ بھی آسکتا ہے 2 3 4 5 6 7 آگے a plus b optional ہے اس کی ضرورت نہیں ہے clean star operation ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہم نے ابھی پیشلا question پیشلا question کیا اور جو پیشلا question کیا یہ دونوں ایک ہی لگ اس کو represent کرتے دونوں equivalent finite automata ہے ٹھیک ہے اچھا اس question کو غور سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ graph disconnected بھی نہیں ہے connected graph ہے final state بھی مجود ہے initial state بھی مجود ہے لیکن final state تک جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے تو یہ بھی کسی بھی word کو recognize نہیں کرے گا it will represent no language ایک اور practice question ہے اس کو کوشش کریں خود سے کریں ہر چیز کا solution نہ کیا کریں بہت easy question ہے جو پیچھے question کیا انہی کی طرح جو پچھلا question ہے بلکل same اسی اور equivalent form ہے بھی کی فارم میں تو اگر شروع میں بھی آگیا تو accept نہیں ہوگا dead state کی طرف جا رہے ہے اور اگر ایک accept کیا ہے تو بس بات ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آگے جانا compulsory نہیں ہے کیونکہ پلس پہ پہ بہن چکے ہیں آگے آپ a یا b کا کوئی بھی possible combination لے سکتے a b ایک دفعہ a b a b a b a a a b to a اور b کو الگ سے بتا دیا out going edge کو جو یہاں پہ loop ختم گھر کے یہاں لکھ دیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ a into a plus b all star ہی کو represent کر رہا ہے it is in fact same یہ دونوں automata اور یہ والا automata بلکل same ہے ایک ہی چیز ہے یہاں دیکھیں ہم ہٹ example میں complex question کی تھوڑی سی high کرتے جاتے ہیں تاکہ ہمارا ذہن اپتدائی اپتدائی آسان چیزوں کو سمجھتا سمجھتا آجتا آجتا ہم تھوڑی سی مشکل چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارا پاس automata تھوڑا سا advance ہے کہ یہ automata یہ fa finite automata کس language کو represent کر رہا ہے اس کی regular expression کیا ہے تو دیکھیں ہم شروع کرتے ہیں initial سے دیکھیں شروع میں A بھی آسکتا B بھی A C یہ بات سمجھ میں آگئی final state تک جانے کے لیے کیا کیا read کرنا پڑنا ضروری ہے دیکھیں final state پہلے اس والے کو دیکھتے ہیں final state پہ جانے کے لیے ایک A اور اس سے پہلے یہ والا A یعنی ایک A اور A 2 A اس کو یہاں A A ٹھیک ہے یعنی 2 A's تو ضروری ہیں اگر اس edge سے final state کی طرف جانے اور اگر اس edge سے final state کی طرف جانے تو ایک B اور اس سے پہلے یا یہ ادھر سے بھی ضروری ہے اس کا مطلب 2 A's یا دو B's تو ضروری ہیں ہمیں final state پر جانے کے لیے اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا اور اس سے پہلے A B A B A B A B A B B A B B B B B تو 2A's یا 220 کے بغیر ہم final state پر نہیں پہنس سکتے اس سے پہلے بھی جتنے مرضی A's ہوں کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد جتنے مرضی A 20 ہوں کوئی مسئلہ نہیں درمیان میں لکھتے ہیں کہ 2A's یا 220 تو compulsory ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک اس کے شروع میں اور بعد میں A اور 20 جتنے بھی آئے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ٹھیک ہے تو اس لینگویج جت ایکسپ آل دا سٹرنگ سٹرنگ ڈبل اس کی لینگویج بتانے کی کوشش کیجئے کہ یہ کس لینگویج کو ریپریزنٹ کر رہے دیکھیں شروع میں A A B compulsory ہے ان میں سے کوئی ایک اس کے بعد یہ اگلی سٹیج پر چلا جائے گا اس کے بعد بھی ایک A یا ایک B compulsory ہے دو A یعنی A A B B B B یہ compulsory ہے اس کے بعد جو جو پہلے والا دیکھیں پہلے والا alphabet یہ A B ہو سکتا ہے اور B بھی ہو سکتا ہے دوسرے والا alphabet B ہمارے پاس A بھی ہو سکتا ہے اور B بھی ہو سکتا ہے بات آتی جب تیسر alphabet کی تو اگر تیسر alphabet A ہو گا تو یہ dead end میں جائے گا اور یہ B ہو گا تب accept ہو گا اور یہ پہ آپ کا string مکمل ہو جائے گا اس کے بعد چونکہ loop ہے A اور B کا پتہ ہے ہم clean store operator کے ذریعے بتاتے ہیں کہ A plus B A B آ سکتا ہے اور B کا loop A plus B A plus B اور B یعنی A plus number پہ B ہو ضروری ہے اس کے بعد A plus B کا کوئی بھی possible combination تو at least اس کی length 3 ہونا تو ضروری ہے جس میں third والا B ہو گا ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ بھی ہو نہ ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اگلا question اس کے آپ کو finite اٹومیٹا بنانا ہے تو کوشش کرتے ہیں ہم اس کا finite اٹومیٹا خود سے ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ question ہے اس کو ہم کوپی کر لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم خود سے بنائیں یہ میں نے کچھ ٹولز بنائے ہیں ان کی مدد سے در آسانی رہتی دیکھیں start میں initially ایک آپ کو state تو چاہیے ٹھیک ہے وہاں سے آپ A B read کر سکتے ہیں جو پہلا element ہے وہ A B ہو سکتا ہے A A B B اور B بھی ہو سکتا ہے تو ان میں سے کوئی بھی read کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو restriction نہیں ہے آپ A اور B میں سے کچھ بھی read کر سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں سکتے ہیں A اور B میں سے کچھ بھی read کر سکتے ہیں یہ تو آپ کے پاس پہلے والے alphabet کے لئے ہو گئے دوسرا alphabet اگر A read کیا بھی دونوں read کر سکتے ہیں اور اگر پہلا alphabet B تھا تو A اور B اس کا مطلب A اور B کا سارے possible combination چلتے ہیں ہم اس کو اس form میں لکھ سکتے ہیں تو اب یہاں سے combination کیا بنیں گے اگر یہاں سے A لیا تھا تو یہاں سے A A A یا AB اور اگر یہاں جو alphabet دیکھیں سب میں کیا ہے B B B اور B اس کا مطلب جو تھرڈ والا alphabet ہے ہمارے پاس وہ صرف B ہی ہو سکتا ہے تھرڈ والا alphabet کا B ہونا ضروری ہے تو تھرڈ والا alphabet ہمارا ہو گیا B اور اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ کچھ ہو کیونکہ star ہے تو اس کا مطلب تھرڈ والے alphabet کے بعد ہماری final state آ سکتی ہے اس کو میں group کر لیتا ہوں تاکہ کہ مجھے آسانی رہ بار بار ٹھیک ہے ہماری final state آ سکتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس A A B یا A B B اور B A B اور B B B یہ چاروں ہو گئے اس کے بعد A اور B کا loop آ سکتا ہے تو ٹھیک ہے یہ loop کو ہمارے لکھ سکتے ہیں تو ہمیں کوئی اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا جس میں ہم نے اس کے کونٹنٹس کو کور کر لیا اب کچھ چیزیں ہمارے پاس مسنگ رہ گئی ہیں وہ یہ کہ اگر third والا alphabet اگر ہمارے پاس A ہوتا تو پھر ہم کہاں پہ جاتے ہے third والا alphabet اگر ہمارے پاس A ہوتا یہاں سے اگر ہم A read کر رہے ہوتے یہ تو B چاہے وہ dead end ہو یا جو بھی ہو اس کا وہ outgoing edges دو ہونے ضروری ہیں اس لیے ہم اس کو label کر دیے A اور B کی فارم میں تو یہ ہمارے پاس answer ہے اس کا جس میں ہمارے بتایا گیا ہے کہ A AB اور اس کے بعد A B whole star A B B اور B AB B دیا جہاں پہ تھی یہاں تو 2 edges پورے اور B کے لیے combine edges ہیں تو ایک ایک بنانے کی ضرورت ہے اور یہاں پہ بھی loop کر دیا یہ اس کا answer تھا امید ہے آپ کا answer بھی یہی ہوا ہوگا اگر آپ نے کوپی نہیں کیا خود سے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے تو تو میرے خیال میں پہلے دن کے لیے اتنا ہی question رکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلے دن جو کل کا lecture ہوگا جو کل میں upload کروں گا تو انشاءاللہ کچھ مزید چیزوں کو add کر دوں گا تو آپ لوگ اس کو اچھی درہ سے دیکھ لی جئے ٹھیک ہے یہ بھی فائل کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے ٹوٹل 37 سلائٹ تھی دس اور موجود ہیں اس کے اندر تو ہم کوشش کریں گے کہ اگر آپ نے آج کور کر لیا ہے تو ہم کل کچھ مزید پڑھ لیں اور ان چیزوں کو ڈسکس کر لیں تو بچو وقت تھوڑی سی ازمائش کا ہے کوشش کرو کہ اس ازمائش کے وقت میں بھی اپنے احمد دوسرے نہیں ہارو اور اپنے پڑھنے پہ فوکس کرو ہمیں بھی پتہ ہم بھی سٹوئنٹ رہے ہیں جب چھوٹیاں ہوتی ہیں یا اس طرح سی 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 میں ہم لوگ کیریئر تو جو بن نے بن چکے تو آپ اپنے ساتھ کوپریٹ کریں کچھ سیکھنے کی نیت کریں اس لیے میں اس کو کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کو وقت دے کچھ سمجھ سکے تھوڑا کر لیں اچھا سمجھ کر لیں یہ لیکچر اپلوڈ کر رہا ہوں اس لیکچر کو دیکھ لیا صرف وہ لکھے سین اگر نہیں کیا سین لکھ دیں گے میں اٹینڈنس مارک کر دوں گا آپ اللہ کا معاملہ ہے کوشش کریں جو لوگ جو جو جوڑے ہم تو گروپ کے اندر نہیں تھے تو میں پتہ نہیں چل سکا اٹینڈنس کا تو کوشش کریں اس سب لوگ کی حفاظت فرمائیں اللہ حافظ بیٹا اسلام علیکم